بیہار میں شراب تسکر اوپر لگام لگانے کے لیے بیہار سرکار نے نہ جانے کتنے اپائے آجمائے ہیں لیکن ہر بار تسکر کہیں نہ کہیں سے کچھ جگار نکال کر تسکری کری لیتے ہیں تسکری کو روکنے کے لیے اس بار بیہار سرکار نے ایک اور قدم اٹھایا ہے جو یہاں بیہار میں آئے دن شراب کی تسکری جھارکھنٹ کی راستے سے ہوتی رہتی ہے اسے روکنے کے لیے بیہار سرکار نے ایک نیا راستہ نکالا ہے بیہار اور جھارکن کی بورڈر پر آنے والے چھیتروں میں اب پولس کی مستعدی اور بھی مجبوت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بتائیں گے آپ کو پوری خبر آگے کی رپورٹ میں اس کے پہلے نمشکار آپ جنتا جنکشن دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ وندنا کیامرا پرسنوں پرکاش کے ساتھ بیہار میں اب جھارکن کے راستے سے شراب لانا تذکروں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا شراب مافیاں پر نکیل کسنے کے لیے سرکار بیہار اور جھارکن بورڈر پر آنے والے کچھ جگہوں کو چنہیت کر کے وہاں چیک پوسٹ بنانے کی تیاری کر رہی ہے اسکرم میں باقہ جلے میں سرکار دو چیک پوسٹ بنائے گی جس کی لاغت کل ایک کروڑ اپتالیس لاکھ بتائی جا رہی ہے جی ہم بتا دے کہ یہ بیہار میں جھارکن کی راستے سے آنے والی شراب پر سرکار نے پیانی نظر رکھنا اب شروع کر دیا ہے اور سوطروف کے حوالے سے جو خبر سامنے آ رہی ہے اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ باقہ میں جھارکن کی سیماوں سے سٹے دو اس تھانوں بھلجور اور دردھمارہ کا چین چیک پوسٹ بنانے کیلئے کیا گیا ہے راجے سرکار نے اتباد اور مدنشید ویبھاگ کے اس پرستاؤں کو مان کر بھون نرمان ویبھاگ کو چیک پوسٹ نرمان کی ذمہ داری سواپی ہے مطالب کہ اس کے نرمان پر قریب ایک کروڑ راشی خرچ ہونے کا انمان بھی لگایا جا رہا ہے چیک پوسٹ کا نرمان نئی اتباد نیتی کو صحیح طریقے سے سفل بنانے کیلئے کیا جائے گا اور اس کے نرمان میں آنے والے سارے خرچ بیہار سٹیٹ ویبھرےز کورپوریشن اپنے ہی ماں تھی لے گا راجے سرکار نے جو شرابندی کو سفل بنانے کے لیے اب یہ نیا نرنے لیا ہے اس کے انسار باقہ کی بھلجور اور دردھمارہ میں چیک پوسٹ کے ساتھ بیارک کاریالے بھون اور اس کی چہار دیواری بھی بنائی جائے گی چیک پوسٹ پر جھارکن سے آنے والے چھوٹے بڑے سب ہی گاریوں کی چیکنگ کی جائے گی اب تک کوئی پکتہ پربند نہیں ہونے کی کارن جھارکن سے شراب تسکری کے لیے واہنوں کے مدد سے کافی آسانی سے بیہار میں شراب کی انٹری ہو جاتی تھی اور جھارکن سے آنے والے گاریوں کو بینا کسی سپیشل سیکیورٹی جانج کے بغیر ہی بیہار میں پرویش کرا دیا جاتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ باقہ کے راستے جھارکن سے شراب بھاری ماترہ میں لائے جا رہی ہے کیونکہ باقہ کا بڑا چھیت جھارکن کے ساتھ سٹا ہوا ہے اور اب انہی سبھی کارنوں کے وجہ سے جھارکن سے بیہار میں آنے والے شراب کی کھیپ کو پکر پانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے چیک پوست بن جانے سے بیہار میں جھارکن سے شراب کو انٹری مشکل ہو جائے گی اور شراب تسکری پر لگام لگانا بھی شاید آسان ہو جائے حالانکہ بیہار میں پونٹ شراب بندی کے باوجود بھی کئی ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جہاں شراب تسکری کے تری کے دیکھ کر پولیس بھی حیران ہو جاتی ہے کبھی ٹرک کے ٹائر میں پھر کر شراب تسکری کی جاتی ہے تو کبھی سکورپیو کی چھت پر سے ہی شراب وہاں سے پائی جاتی ہے ایسے میں چیک پوست کا بن جانا بھی کتنا سفل بنائے گا شراب بندی کو یہ دیکھنے والی بات ہوگی ایسے میں کبھی شراب کسی اور راجے سے چھرا کر بیہار میں لائے جاتا ہے تو کبھی چوری چھپے شراب لوگ اپنے کچن میں ہی گھر میں بناتے ہوئے نظر آتے ہیں بیہار میں شراب بندی ہے اور وہ بھی پورے چھ سال اس کے پورے ہو چکے ہیں سال دوہجر سولہ میں بیہار میں مدنشید اور اتپاد ادھینیم کی تحت شراب کے سیون اور بکری دونوں پر کانونی طریقے سے بیل لگا دیا گیا تھا لیکن شراب بندی کے باوجود بھی راجے میں بہت سے لوگ شراب دوسرے راجے سے لانے بیچنے پینے اور عوید شراب بنانے کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اسے کرم میں کبھی پولیس جانچ کرتے دیکھی جاتی ہے تو کبھی عوید شراب تسکری میں پولیس خود ہی لپت ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کچھ دن پہلے ہی کچھن سے شراب بنانے کا معاملہ گوپال گن سے سامنے آیا تھا جہاں ایک بہو نے اپنی شراب تسکری کوین ساس کا پردہ فاش کیا تھا جس کے بعد کبھی عوید شراب چلاتے ہوئے گھر کے شوچالے ٹنکی کے پاس زمین کے اندر شراب کی ٹنکی کا کھلاسہ کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالا تھا اور گھر کی اندر بنی کچھن سے بھی شراب کی فیکٹری چلانے کے لیے رکھے گئے گیس چلہ شراب بنانے کے لیے باقی ینتر کیمیکل اور بھی کئی اویٹ چیزیں بھی جبت کی گئی تھی کاروائی کے دوران گھر سے قریب 52 لیٹر دیسی شراب اور 42 لیٹر ویسی شراب جبت کی گئی تھی جو ابھی نرمان کر رہے تھا یعنی کہ ابھی وہ آدھا ہی شراب بن کر تھا اور اسی سامنے پولس نے تسکری کر رہی محلہ تھی اس کو بھی گرفتار کیا تھا ایک طرف جہاں بیہار میں ہی شراب نرمان کیا جا رہا ہے اور وہ بھی کہیں اور نہیں بلکہ خود کے ہی گھر میں تو کبھی جھارکھن سے تو کبھی بنگا سے شراب لے کر تسکر بیہار میں آرام سے انٹری کر پا رہے تھے لیکن اب جھارکھن سے بیہار شراب لانے والے تسکروں پر کڑی نگرانی رکھنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے باقی اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا چیک پوسٹ بنائے جانے کی بعد شراب تسکروں پر لگام سرکار لگا پائے گی یا وہ بھی شراب بندی کی طرح ایسے ہی وفل رہ جائے گی اپنی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے اور باقی انے خبروں کو جانے کیلئی دیکھتے رہے جنتہ جنکشن دھنے والے